اب بات ختم کرنے لگو حسین کیا ہے جب نبی کا خون ملتا ہے شیر فاطمہ علی و نبی و فاطمہ کی تربیت ملتی ہے نبی کا لعاب اس میں شامل ہوتا ہے نبی منتقل کرتے تو حسین بنتے ہیں اب حسین بنتے تو نبی حسین پاک کے لیے کہتے ہیں حسین و منی وانا منال حسین بات سمیٹنے لگا ہوں حسین و منی وانا منال حسین احب اللہ ہو من حبہ حسینہ حسین و سبتم منال اسبات یہ پوری روایت پر اب بات ختم ہوگی بات اینٹ کا پہنچتی ہے پہلی بات کیا کہی حسین و منی وانا منال حسین حسین کیا ہے آتا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یہ بات آپ نے بار بار علماء سے سن لی پھر کیا فرمایا احب اللہ ہو من احبہ حسینہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے کتنا سستا سعودہ توجہ سنیو حسین پاک سے محبت کرو کیا بن جاؤگے محبوبے کیا بن جاؤگے محبوبے احب اللہ ہو من احبہ حسینہ اللہ ہو اپر صرف اتنا نہیں تمہاری بھی شفاعت ہوگی اور حسین پاک سے محبت کرنے والوں کے ماباپ کی بھی شفاعت ہوگی ایک بچے کو میرے آقا نے دیکھا حضور نے اس سے پیار کیا فرمایا لوگو میں اس بچے سے پیار کرتا ہوں قیامت میں اس کی بھی شفاعت کروں گا اس کے ماباپ کی بھی شفاعت کروں گا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس بچے کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ اس سے بھی پیار کرتے ہیں اور آپ اس کی شفاعت کریں گے اس کے ماباپ کی شفاعت کریں گے تو آقا نے فرمایا میں نے دیکھا جب میرا حسین کھیلنے آیا تو یہ بچہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے میں نے ججدی سے اس کو حسین سے پیار کرتے دیکھا میں بھی اس سے پیار کرنے لگا اور اس کی بھی شفاعت کروں گا اس کے ماباپ کی بھی شفاعت کروں گا پتہ چلا جو حسین سے محبت کرے اس کی نسل کا بھی بیڑا پار اس کی اصل کا بھی بیڑا پار لوگوں اپنے بچوں کے دلوں میں حسین پاک کی اہلِ بیت کی محبت پیدا کرو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہیں نبی کی شفاعت ملے گی اس لیے کہ حسین سے محبت کرنے والوں کے ماباپ کی بھی نبی شفاعت کریں گے اس لیے اگر اپنی شفاعت چاہتے ہو تو خود بھی محبت کرو اپنے بچوں کے ذریعے محبت ڈالو لیکن یہاں روک کر ایک بات اس کرنا چاہتا ہوں پھر آگے وڑوں گا ختم کی طرف کون کون مولا حسین سے محبت کرتا ہے سب کرتے ہیں ایک سوال پوچھتا ہوں توجہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے کیا وہ اس کے دشمن کے طریقے پر عمل کرتا ہے مل کے بولو بات سوال میں آتی ہے وہ اس کے دشمن کے طریقے پر عمل کرتا ہے بولو حسین پاک سے محبت کرتے ہو کرتے ہو تو پھر حسین کے دشمن کے طریقے پر کیوں جی رہے ہو جی کیا بات ہے حسینیت نماز پڑھنا یزیدیت بے نمازی رہنا آپ کون ہو نہ بولنا اپنے آپ کو یزیدی کبھی نہ بولنا واللہ حسین کے قاتلوں پر لہنت اللہ کی دنیا اور آخرت میں ہم اپنے آپ کو لاغ پڑھیں لیکن یزیدی نہیں کہتے مگر میں یہ بات ضرور کہوں گا برا لگے تو ماف کرنا حسینی کے علاقہ کر کردار یزید زندہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو حسینیت نماز پڑھنا ہے امام علی مقام نے تو آخری میں بھی سجدہ کیا بولو ایک دن میں کتنا سجدہ کرتے ہو پانچوں وقت تک ہی نماز بل کر جاتے ہیں کبھی کوئی ماتھے پہ بل بھی آتا ہے امام حسین کا یزید سے اختلاف کیا تھا یزید نماز نہیں پڑھا امام نے بتا دیا صحابی کا بیٹا بھی بے نمازی ہوگا تو میں اس سے بھی جنگ کروں گا صحابی کا بیٹا بے نمازی ہو تو حسین اس سے جنگ کریں اگر چودہ سو سال کے بعد اگر کوئی بے نمازی ہو حسین اس سے صلاح کریں گے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے اپنے ہاتھ پہ رحم کرو قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنا پڑے گا اگر نماز نہیں پڑھے مسجدوں کو ویران کرنے والوں تمہیں گیم کھرنے کے لئے ٹائم تمہیں دوستوں کے پاس جانے کے لئے ٹائم تمہیں کھل کچھ کے لئے ٹائم فلمیں کے لئے ٹائم فلموں کے لئے ٹائم سریلوں کے لئے ٹائم عباش کام کرنے کے لئے ٹائم اگر ٹائم نہیں تو میرے اللہ کی عبادت کے لئے ٹائم نہیں امامِ علی مقام نے کربلا میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا آپ نے آخری وقت بھی سجدے میں جان دے کر بتایا کہ حسینیت سجدے کا نام ہے اور یزید یا سجدے سے دور رہنے کا نام ہے اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم حسین کے محب کہلا کر یزید کے طریقے کو زندہ کرنے ہو اگر تم نشا کرنے ہو نشا یہ کام یزید کا تھا حسین کرنے ہو نشا کرنے والوں اگر تمہارے گھر کی فریج کے اندر شراب کی پوتلیں پڑی ہیں تو تمہارا گھر حسینی گھر نہیں ہے تمہارا گھر اس کا گھر ہے جو کردار یزید کو زندہ کر رہا ہے رتنپور والوں اگر برا لگے تو مجھے معاف کرنا نہیں معاف کر سکتے تو جو چاہو بدلہ لینا تین دن تک تمہاری بستی میں گھونتا رہا تین دن کے لائے مات لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں اگر بے بات سچی کا لکھا ہوا صحیح کہہ رہا ہے یزید کیا مانگ رہا تھا ہاں تھا حسین نے کہا علی اکبر جیسا خوبصورت بیٹا قربان کروں گا لیکن جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا جس کے ہاتھ میں جوے کے علاق ہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا جو بندروں کا ناچ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا جو بندروں کا ناچ دیکھتا تھا حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جو ہیرو ہیروائن کا ننگا ناچ دیکھتے ہیں امام حسین اس کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیں گے آپ نے یہ کپڑا پکڑنے والی مریدی سمجھئے حسین کی کپڑا پکڑ کے آپ اپنے پیر کے تو مرید ہو سکتے ہیں کپڑا پکڑ کے آپ حسین کی مرید نہیں ہو سکتے ہیں حسین کی مریدی اس وقت آپ کو نصیب ہوگی جب آپ کی زندگی کے اندر حسینی کردہ شہادتِ حسین کو شربت اور کھچڑے پہ ترازو پہ تولنے والوں حسینیت کردار کا نام ہے شربت بڑھتا تھا بڑھتا رہے گا کھچڑے کی نیاز ہوتی تھی ہوتی رہے گی لیکن اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو صرف شربت اور کھچڑے پہ مولا حسین کو تم خوش نہیں کر سکتے اچھی طرح یاد رکھنا جس کی ماں کے سر کے ڈپٹے کو کبھی چاند و سوڑ دی نہیں بکھا آج حسین کے ماننے والوں کی بیٹیاں ولیموں میں میک اپ کر کے بغیر ڈپٹے کے شریک ہوتی ہے باپ کے ماتے پہ شکن تک نہیں آتا بیٹیاں کوچنگ کے بہانے بے پڑھتا جاتی ہے ماں اس کا بازو پکڑ کر روکنے کی کوشش نہیں کرتی اپنے کالیج کے دوست سے وہ فون پہ لمبی گفتگو کرتی ہے ماں روکنے کے لیے تیار نہیں کیا یہی حسینیت ہے پھر لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں میں کہوں گا جس گھر کے اندر باپ اپنی بیٹی کو سیریل کے نام پر اپنے بازو میں بٹھا کر بھاگنے کے مناظر بتائیں تو اس کی بیٹی نہ بھاگے گی تو پھر کس کی بیٹی بھاگی گی ہم نے مسلمان بنایا کہ آپ کی بیٹی کو جی بڑی معذر کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مسلمان کی بیٹی بھاگ رہی ہیں میں کہتا ہوں واللہ جو کامل مسلمان ہوگا اس کی بیٹی کبھی نہیں بھاگ سکتا بھاگ اس کی رہی ہے جوڑا خود سچا مسلمان بنانا اپنی بیٹی کو سچا مسلمان ارے سچا مسلمان کون تھے اگر دیکھ لیں تو کربلا میں دیکھو داری ٹوپی اور صرف کلمہ سچا مسلمان نہیں بناتا امام نے بتا دیا ادھر بھی داری والے ٹوپی والے تھے ادھر بھی داری والے ٹوپی والے تھے لیکن امام نے بتایا سچے مسلمان بائیس ہزار کے لشکر میں سچے مسلمان یہ بہتر تھے بہتر جو اپنے دور کے سب سے بہتر تھے ان میں عورتیں بھی بے مثال تھی مرد بھی بے مثال تھے عورتیں کیسی تھی فاطمہ ثانی فاطمہ ثانی ثانی فاطمہ تلزہرہ بی بی سیدہ زینب بنت علی جب کوفہ کے دربار میں کوئی مرد بولنے والا نہ رہا اہلِ بہت کی طرف سے خاندانِ نبوت کی طرف سے جب کوئی مرد بولنے والا نہ رہا اس وقت تو مجبوراً پورے دربارِ کوفہ میں مجبوری کی طور پہ سیدہ زینب کو بولنا پڑا تو نابینا صحابی کہہ رہے تھے کہ یہاں تو میں علی کی آواز سن رہا ہوں علی کے مثال کو تو کمو بیش ایک عرصہ بیٹ گیا ہے علی کے مرتضیٰ کے مثال کو بیچ سال کا عرصہ بیٹ گیا ہے اس سے زیادہ کا میں نے علی کا خطبہ جو کوفہ کی جامعہ مسجد میں سنا تھا وہی گورنر ہاؤس کوفہ میں سن رہا ہوں جبکہ میں نے سنا ان کی شہادت ہو گئی یہ علی کا آسی آگئے تو کسی نے بازو پکڑ کے کہا علی نہیں بول رہے ہیں یہ علی کی بیٹی بول رہی ہے لیکن اتنی غیر اطمد ہے کہ مجبوراً بولتی ہے اپنی اصل آواز میں نہیں بولتی اپنے بابا کا لہجہ اختیار کر کے بولتی ہے تاکہ آواز کو بھی پردے میں کر لے کہنے والے نے کہا ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے سینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑی مردہ نہیں بس W povo مردہ نہیں بس مردہ نہیں بس